now if کی دو examples کو ہم لوگ سامنے رکھتے ہوئے کچھ assignment دو assignments پہ کام کر رہے ہیں مثال کے طور پر میری company کے اندر ایک simple criteria ہے کہ جس employee کی salary 10,000 سے زیادہ ہوگی اس employee کا great manager ہوگا اور جس کی salary 10,000 سے کم ہوگی وہ assistant manager ہوگا simple formula ہم لگاتے ہیں پہلے سوال کر لیتے ہیں like enter a name enter a salary you are like میں نے اپنا ہی نام دے دیا ارفان salary 9,000 روپیز اگر salary 9,000 ہے تو میرا designation آنا چاہیے assistant manager اگر salary 10,000 سے highest ہے تو designation آنا چاہیے manager ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم formula لگاتے ہیں equals to if اگر bracket open اس cell کی value بڑی ہے 10,000 کے تو کاما وہ آدمی manager ہوگا ورنہ otherwise کاما assistant ورنہ 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 اب اس میں دو ہی چیزیں ہیں ہم نے grade کا formula جو شروع میں سیکھا تھا اس کے اندر multiple چیزیں تھی تو اس لیے ہمیں بار بار if کو جو ہے وہ use کرنا پڑا تھا لیکن یہاں پر تو simple دو ہی کرائیڈی ہے کہ salary یا تو دس ہزار سے زیادہ ہوگی یا دس ہزار سے کم ہوگی تو اس لیے ہم نے ایک ہی if کے در دونوں کام کر دی ہے ہم نے کہا اگر اس salary کی value دس ہزار سے بڑی ہے تو وہ employee manager ہے otherwise وہ employee assistant manager ہے میں نے enter کیا answer آیا manager اگر میں یہاں salary اس کی 9,000 add کرتا ہوں تو answer آ گیا assistant manager اب اسی سے ملتا جنتا ہے ایک اور formula کر لیتے ہیں for example company میں ACR systems بنتے ہیں company میں ایک criteria set ہے جس employee کو ACR کے اندر A plus grade ملے گا company اس کی salary میں 15% increment کرے گی جسے ACR میں A grade ملے گا اس کی salary کا 10% increment ہوگا جسے B grade ملے گا اس کے ACR میں 5% increment لگے گا سوال same ہم کر لیتے ہیں enter a name enter a salary enter a grade your new salary is formula ہوں لگانے کے لیے اپنا نام پہلے ڈال دیتے ہیں salary 10,000 دیتے ہیں grade a plus assign کر لیتے ہیں formula ہے equals to if bracket open اگر اس sal کی value برابر ہے a plus کے تو کاما سیلیری کو ملٹیپلائی کرے 15% سے ابھی میں سیمپل 15% لگ کر اس کو enter کر رہا ہوں آپ دیکھیں اس کی سیلیری کا increment 1500 ڈوپیس آ گیا لیکن ایکچوال میں مجھے یہاں پر سیلیری کا صرف انکریمنٹ نہیں بتانا بلکہ اس کی new revise salary بتانی ہے اگر وہ پہلے salary 10,000 withdraw کر رہا تھا اور اسے اب ACR system ملا تو اب وہ next month سے 11,500 ڈوپیس withdraw کرے گا تو مجھے ایکچوال کندر یہاں پر salary کو بھی add کرنا ہے تو ہم لوگ اسی formula میں plus کر دیتے ہیں salary کو enter کرتے ہیں answer آگیا ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں equals to if اگر اس sell کی value برابر ہے a plus کے تو comma salary کو multiply کرے 15% سے اور اس میں جمع کرے 10,000 جب وہ salary کو 15% سے multiply کرے گا تو automatically اس کے پاس answer آگیا 1500 اور جب وہ اس کے اندر 10,000 روپیس مزید add کرے گا تو new answer آجائے گا اس کے پاس 11,500 یہ تو criteria ہم نے بنایا تھا a plus کا اگر suppose کریں اس sell میں a plus نہیں ہوگا a grid ہوگا b grid ہوگا تو پھر وہ کیسے perform کرے گا تو پھر ہمیں دوسرا criteria maintain کرنا ہوگا اور اس کے لئے again if لکھنا ہوگا if اگر اس sell کی value برابر ہے a grid کے تو comma salary کو multiply کرے 10 person سے اور اس میں جمع کر دے salary کو اگر ایسا نہیں ہوتا if اگر اس sell کے اندر value برابر ہے b k تو comma salary کو multiply کرے 5 person سے اور اس میں جمع کر دے salary کو اب میں نے پہلے ہی آپ کو بتا تھا excel میں جب ایک bracket open ہو گا تو اسے close کرنے کی نہیں ہے system خود سے close کر دیتا ہے لیکن اگر ایک سے زیادہ brackets open ہوں جب 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 ٹوٹل ریوائز سیلری ہو ہی ہے 10 500 تو ایکچول میں یہ وہی if کے فارمولے ہیں جن کو ہم لوگوں نے grade کے اوپر کام کر کے پیدا دیکھا تھا لیکن جب آپ دوسرے financial areas کے اندر جاتے ہیں یا company کے programs کے اندر جاتے ہیں تو یہ ہی فارمولے کسی اور طریقے سے آپ سامنے use کرنے پڑیں گے